بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا کو کس بات کا غصہ ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اچھے بھلے یوں تھی حافظ صاحب کی ٹائرمنٹ کے دن گزار رہے تھے لیکن ان کی مدد میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو گنتی بھول گئے ہیں اور یہ بھی بھول گیا ہے کہ خان صاحب کا یوم پلسٹر ڈے تھا وہ بھی انہوں نے نہیں منایا تو مان لو کہ خان جو ہے وہ خود بھی وڑ چکا ہے اور کیا سپریم کورٹ کے اندر نئی سپریم کورٹ بن گئی ہے اور پیکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیاں بھی دو بن گئی ہیں کون سی کمیٹی طاقتور ہے کون سی عدالت زیادہ طاقت رکھتی ہے اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ میں صدارتی دہابات کے حوالے سے امریکہ کا صدارتی دہابات جو ہے وہ ڈالر ٹرم تقریباً جیت چکے ہیں اور کاملہ حرس کو تینوں ایوانوں میں شکست ہو گئی ہے ریپیبلکن نے میدان مار لیا ہے وائٹ آوس کے باہر ٹرم کے حامیوں نے جشن بنانا شروع کر دیا ہے اور امریکہ کی تمام ریاستوں کے نتائج کموبش آ چکے ہیں تو جو اقتدائی نتائج آ رہے تھے اس میں ڈالر ٹرمپ اور کبھلہ حیرس بڑے قریب جا رہے تھے نیک ٹو نیک تھے دوہزار بیس کے انتہابات میں ووٹوں کی جب گنتی ہو رہی تھی تو ڈالر ٹرمپ الیکشن کے رات کچھ اہم ریاستوں میں آگے تھے تاہم یہ اداد و شمار اس پر تبدیل ہوئے جب جاو برڈن کے حق میں میل ان بیلٹس کی گنتی شروع ہوئی جو ڈیموکریٹک کے حق میں آئے تو ابھی میل کی گنتی ہونا باقی ہے تو اب تک جو ریزلٹ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو جن جن جگہوں پہ وہ آگے ہیں وہ سارے ریزلٹ جو ہے تقریبا آ چکے ایگزٹ پول نے بھی یہ خبر دید کہ ٹرمپ کی جیت کا 89% امکان ہے اور ٹرمپ کو 286 الیکٹرونل ووڈ مل سکتے ہیں اور کبھلہ حیرس کو 252 الیکٹرونل ووڈ ملنے کا امکان ہے تو اس کے لگ بگ ہی ریزلٹ آ رہا ہے کسی بھی بیدوار کو صدر بننے کے لیے دو سو چھتر الیکٹرونل ووڈ درکار ہوتے ہیں تو میری تو دعا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ برسر اقتدار ہے اس کی دو وجہات ہیں پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا شمار جو ہے وہ ظالم ملکوں میں ہوتا ہے اور پوری دنیا میں امریکہ نے دہشت گردی پھلائی ہوئی ہے تو امریکہ جیسے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کسی سپر پاور یا ایٹمی اتھیار کی ضرور نہیں ہے نہ ہی جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے امریکہ کو شکست دی جا سکتے ہیں تو امریکہ کو خود امریکہ والے ہی شکست دے سکتے ہیں آسان طریقہ یہ کہ ٹرمپ صدر بن جائے تو ٹرمپ جیسا پاگل امریکہ کو آسانی سے تباہ کر دے گا دوسرا موینٹ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک جو ہے ان کا رویہ کچھ مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر نہیں رہا حالی میں ہم نے ایک بڑی خوف ناقسم کی اسرائیلی جاریت دیکھی جو فلسطین کے اوپر کی گئی جہاں پر روزانہ درجنوں لاشے اٹھائی جاتی ہیں بچوں سے لے کے بوڑوں تک جو ہے فلسطین کے اندر لاکھوں فراد کا قتل عام جو ہے وہ امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ کھلی آگوں سے دیکھ رہی ہے لیکن مظلوموں کی حمایت میں کھڑی نہیں ہوتی ٹرمپ سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ رکوا دیں گے اور چونکہ وہ بزنس مین آدمی ہے تو وہ جنگ و جدل کے بغیر بھی بہت سارے کامیابی کے نسخے بتا سکتا ہے اور دوسری بڑی وجہ میری اس خواہش کی کہ ٹرمپ صدر کیوں بن جائیں وہ اس لیے ہے کہ اگر ٹرمپ صدر نہیں بنتے تو پھر ہماری جو یوتھ ہے اور طریقہ انصاف ایک بہت بڑی سیاستی جماعت ہے اس کے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ ان کی آخری امید ہے ٹرمپ اور ان کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جب رہا ہو جائیں گے تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤں ڈالیں گے کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہے تو امریکی صدر جو ہے وہ پاکستانیوں کو امریکہ کی غلامی سے بقائدہ نجات دلائیں گے اور انہیں حقیقی ازادی دلائیں گے تو یہ جو تحریکن ساکھ میں ووٹر سپونڈر ایک عرصے سے حقیقی ازادی کی تلاش میں ہے اور یہ حقیقی ازادی انہیں امریکہ سے چاہیے تھی تو امریکہ ہی انہیں حقیقی ازادی دلا سکتا ہے عمران خان کو اقصدار سے نکالے جانے کے بعد جو سب سے مقبولیت ملی تھی وہ اسی نعرے کی وجہ سے ملی تھی انہیں پہلا نعرہ ہی امریکہ کی خلاب لگایا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے ملک کے دوری معاملات بداخلت کرنے والا اور ہماری حکومت کو گرانے والا تو اب اگر امریکہ ہی یہ حمایت کرتا ہے امریکی صدر کوئی بھی ہو ٹرم ہو یا بائیڈن ہو یا کملہ ہیرس ہو کوئی بھی عمران خان کو اگر دباؤ ڈال کے جیل سے باہر نکلواتا ہے تو عمران خان کی جو پاپولیٹی کا جو بمل ہے وہ برست ہو جائے گا عمران خان اور ٹرم کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ دونوں ایک ہی تحریکے چٹے بٹے ہیں نتہ سنگھ اور پریم سنگھ دونوں کا طرز سیاست ایک ہے دونوں گفتگو ایک ہے اور دونوں کا جو سیاست کا انداز ہے اور جو پبلک ڈیلنگ ہے وہ ایک ہی ہے دونوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے دونوں کے پاس سوائے بڑی بڑی باتوں کے اور سنہرے خام دکھانے کے اور کچھ نہیں ہے اور دونوں ہی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو یعنی رجھانے میں کامیاب رہے ہیں اور دونوں ہی ڈس انفرمیشن کی بنیاد پہ پاپولیٹی حاصل کر چکے ہیں یعنی اگر آپ یہ جو حالی الیکشن ہے ڈرم والا یہ دیکھے تو اس میں بھی ڈاللڈ ٹرم نے کوئی بڑی پولیسی انانس نہیں کی لیکن ڈیموکریٹکس جو ہے وہ ہار گئے ہیں تو اس کی وجہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن کمارا ہیرس جیسی خاتون سے بھی مجھے کوئی حمدردی نہیں ہے اگر وہ الیکشن ہار جاتی ہے تو میرے نے دیکھ یہ امریکہ کے لیے بہت برا دنیا کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر ٹرم پار جاتا ہے جس کے چانسل بڑے کام ہے تو پھر آپ امریکہ کی تباہی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں تو ٹرمپ اور اس جیسے قبیلے کے اس جیسی آداد کے ان جیسی قصلتوں کے لوگ اگر کسی ملک کے بدقسمتی سربراہ بن جائے تو پھر کسی اور کو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے کوئی پلان بنانے کی کوئی سادش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے فنڈ کرچنے کی ضرورت ہے تباہی خود بخود ان ملکوں کا مقدر بن جاتی ہے یہ خوشبختی ہمارے حصے بھی آئی تھی جب امریکہ خانس ملک کے بدلیات بن گئے تھے لوگوں کی آنکھوں پر ایسی انہوں نے چڑھائی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین سرک چکی ہے اور پاکستان جیسا ملک جو کہ دنیا کی پچیس بڑی موہشتوں میں شامل ہونے والا تھا اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو دیوالی اپنگے پہنچ گیا ہے تو امران ہاں نے ایسی خطرناک بارودی سنگیں بچائی تھی جس کا ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے پاس انفرمیشن نہیں ہے ایک بڑی مثال میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ نے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کے رکھتے ہیں کہ آپ کو برے وقت میں اگر بل پڑتی ہے تو کسی نہ کسی کو اپنے ایسا اپنے ذہن میں مائنڈ میں رکھا ہوتا ہے کہ اس سے مدد لی جا سکے تو اس کے ساتھ تعلقات بھی آپ اچھے رکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے دو تین وینیو ایسا تھے جہاں سے پاکستان ہمیشہ مدد لے اپنے آپ کو سٹیبل کرتا ہے جب آئی ایم ایف سعودی عرب اور چائنہ جیسے ممالک شامل ہیں تو اگر یہ تینوں اگر ہماری مدد نہ کرے تو پھر ہمارے پڑھ لے تو کچھ ہی رہتا مشکل حالات میں تو خاص طور پر سب سے پہلے آئی ایم ایف کو دھوکہ دیا نراض کیا تو پہلا راستہ یہ انہوں نے بند کیا سعودی ہمارا دوستہ ہماری مدد کر سکتا تھا اس کے حکمرانوں کو نراض کیا پھر ہم نے سی پیک بند کر دیا تو چہنہ کو نراض کیا اور جو سی پیک پہ اور جو لوگ سی پیک پہ کام کر رہے تھے چینی ان کے اوپر ہم نے کرپشن کے الزام لگایا یہ تینوں پائٹ لائن مران خان صاحب نے بند کر دی اور اگلی مدد ان کی یہ ہو سکتی تھی کہ وہ پاکستان کو یعنی اتنا معاشی دعاو کا شکار کر دیتے کہ وہ روس کی طرح کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے لیکن جس کو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئے اللہ نے ایسا بند و بس کیا کہ وہ عمران خان جس کے ساتھ فوج بھی کھڑی تھی اس ملک کی عدلیاں بھی تھی اس ملک کی اشرافیاں بھی تھی وہ رات و رات عمارہ حضیر عظم سے اس طرح زلیل ہو کر نکالا گیا کہ اس کے پاس ایک ڈائری کے سوا کچھ نہیں تھا اگلوں نے کچھ بھی ساتھ لے لے جانے دیا تو عمران خان کے جانتے یہ ملک اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا تو یہ جو لوگ آج ہمیں بتاتے ہیں نا آر دی بیسس آف ڈس انفرمیشن کے آٹھ لاگ لوگ اس ملک سے چلے گیا کیونکہ اس ملک میں اب کچھ رہا نہیں اب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اس ملک میں معشد بہت خراب ہو گئی ہے یہ دیوالیا ہو گیا ہے روزگار نہیں ہے اور سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں تو آٹھ لاگ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ عمران خان پاکستان کو یورم بنا دے گا ڈاللوں کی بارش ہو جائے گی اور یہاں پر امریکہ جیسی یا یورپی ملکوں جیسی ازادیاں میسر ہو گی اور یہاں وہ کلچر متعرف کرائے جائے گے جو یورپ اور پوری دنیا میں یعنی میسر ہے ایڈیا میں بھی ان کا انفلونس آپ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایڈیا جیسے ملک میں جہاں پر بیوی اپنے شور کے ورنے کے بعد جلا دی جاتی تھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دی جاتی تھی وہاں پر بغیر شادی کے بھی لوگ رہنے لگے ہیں تو یہ کلچر جو ہے وہ اس کی یلگار ہمارے ملک پر بھی ہو سکتی تھی تو اسی قسم کے خواب دیکھے جا رہے تھے کہ جو پوری یورپ اور دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہوگا پارٹی وارٹی کریں گے لیکن جب یہ نہیں ہو سکا تو پھر ان کا پاکستان جیسے ملک میں رہنا بنتا نہیں تو اس لیے آپ کو جو دو در تیرہ چودہ اور پھر سترہ اٹھارہ کے جلسوں میں لوگ نظر آتے تھے جن میں پوش علاقوں کے پڑے لکھے وامین ڈیڈی قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ اب آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آتے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں یورپی ملکوں میں ان کا پیسہ بڑا ہے انہوں نے اسی ملک سے مال کمایا اب اس کو خرچنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ یاشیہ مجسر نہیں ہے تو اب وہ باہر یاشیہ کر رہے ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے برین ڈرین ہو گیا بڑی جو ہے وہ اکل مند لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں تو یہ ڈس انفرمیشن کا کمال ہے اب خان صاحب کتنے خوش قسمت ہیں آپ جسس مصور علی شاہ کی بدقسمتی دیکھ کر کچھ لوگ کو یقین ہو گیا کہ خان صاحب جو ہے نا پولنڈو کی گیم پر بیٹھے ہوئے وہ نائنٹی نائن کا جو سام ہوتا ہے جو آپ کو ڈس لیتا ہے جس کی نوست کے سائے پڑتے ہیں تو بندہ اوپر سے نیچے زیرو پہ آ جاتا ہے یعنی آرش سے فرض پہ جا گرتا ہے آپ عمران خان صاحب کے ٹریک ریکارڈ دیکھیں زیک گوڑ سمیت ان کے سالے ان کے الیکشن مہم میں حصہ لیا وہ ہار گئے بہاتیر محمد قرون اپنا دوست کا ملائشیا کے وہ بانی تھے جدید ملائشیا کے اس کو وہاں دیوتاوں کی طرف پوجہ جاتا تھا پھر عمران خان نے ان کی تعریف کر دی وہ پاکستان نائب گستان تصویریں کھیچی اس کے بعد وہ انتہابات میں بری طرح ہارے کے وہ سیاست سے ہی نکل گئے روس کے دورے پہ عمران خان گئے تو روس پہ ایسے سائے پڑے کے روس اور یوکرین کے لڑائی ہو گئی پھر امریکہ کے دورے پہ گئے یہ ٹرم کی تعریف کی اور کہا کہ ورنڈ کپ جیت کے آیا وہ ٹرم جو ہے وہ اگلی ٹرم ہار گیا پھر کشمیریوں کی حمایت کی تو انہی کے دور میں انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا پکا قبضہ کر لیا سرلنکا کی تعریف کی وہاں گئے تو کہا کہ میں وہاں کے صدر سے مہنگائی کا فارمولا لے کر آیا کچھ عرصے بعد سرلنکا خود دیوالی آگیا وہاں پہ لوگوں نے عرقین سملی کو گھر سے نکال کر مارا اور ایوانی صدر سے اس پریزیڈنٹ کو فرار ہونا پڑا جس سے مران خان مہنگائی ختم کرنے کا فارمولا لے کر آئے تھے پھر ایک اور ہمارے بڑے ہی چہیتے یعنی پاکستان کے لیے دونوں میں یکسہ طور پر مقبول نوجو سنگ سیدو صاحب وہ پاکستان تشریف لائے اور یہاں پر وہ ایک رہداری کا افتدا کیا اور سیدو صاحب کے ساتھ تصویر بنی اور سیدو صاحب کو جیل ہوئی سیدو صاحب دو سال کے لیے اندر پھر انہوں نے مجیب الرمان کی تحریفیں شروع کی جب یہ جیل میں تھے اور انہوں نے اکتر کے دانستانے شروع کی کہ مجیب الرمان تو گداری نہیں ہے ان کے بارے میں ٹوئٹ کیے اس کا اتنا برا امپیکٹ آیا کہ لوگوں نے مجیب کے مجسمے تک توڑ دیئے اس کی بیٹی فرار ہو کر ملک سے بھاگ گئی اور انڈیا کے شہر آگرطلا جا اتری جہاں پر انیس سو اٹھ سٹھ میں یہ ساتھ سے شروع ہوئی تھی تو خاص اب جو ہے وہ ماشاءاللہ جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے باقی تو پاکستانی ڈومیسٹک تم آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤ وہ کس کس کے ساتھ گئے بلکہ ڈی ڈی آئی سائی جنرل فیاد امید وہ آرمیشی بن سکتے تھے لیکن وہ پاکستان کی طریقے پہلے ڈی ڈی آئی سائی بنے جن کا کونڈ مارشل ہو گیا تو عمران خان صاحب کا یہ حال ہے اب ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کمپین چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے جی کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو جل سے باہر نکال لے گا کیونکہ ٹرمپ عمران خان کا بڑا دوست ہے ان کی یاد دہانی کے لیے ارض ہے کہ ڈالر ٹرمپ جب صدر نہیں رہے تھے تو کیا عمران خان صاحب ڈالر ٹرمپ کو رزانہ فون کرتے تھے ان کا حال چل پوچھا کرتے تھے عمران خان نے تو ڈالر ٹرمپ کو دوبارہ پوچھا تک نہیں ایک بھی کال نہیں کی جب وہ امریکہ کے صدر کے حدر سے اترے ان کے لیے وہ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے یعنی یعنی انہوں نے ٹرمپ کو تاریخ کے کھوڑے دار میں پھینک دیا تو اب یہ کس مو سے ٹرمپ سے ویدے لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تھے عمران خان کو نکال لے گا تو میری تو خواہش یہ ہے کہ ٹرمپ بھی یہ کام کرے وہ عمران خان کو جیل سے نکالے پاکستانی قومت پر دباؤ ڈالے وہ وجہ میں نے آپ کو بتائی دی ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ ایکچولی کہانی کیا ہے اور امریکہ اور عمران خان کا رشتہ کیا ہے تو طریقہ انساء والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان پر کیا فرق پڑے گا تو عمران خان رہا نہیں ہوگا بلکہ ٹرمپ کے آنے سے کامپنی یتیم ہوگی کیونکہ جو فری ہیٹ بائیڈن نے دیا ہوا ہے فوج کو وہ ختم ہو جائے گا ٹرمپ جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ کے حلاف الیکشن لڑا ہے جیت گیا تو پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کا بلکل ساتھ نہیں دے گا تو اس بات کو سمجھے کہ ٹرمپ اکروایتی سیاست دانی ہے وہ سسٹم کو توڑ کر آئے گا اور پھر سسٹم کے تمام مہروں سے ہاتھ اٹھا لے گا پاکستانی کامپنی امریکی اسٹیبلشمنٹ کا مہر ہے تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ وہاں کی لائک نہیں کرتی اور وہ چاہتی یہ تھی کہ ٹرمپ نہ جیتے لیکن ٹرمپ کے پاس جو ہے بڑے ٹرمپ کارڈ ہے تو وہ جیت گئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دنیا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خوشنا ہو اور وہ دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹوں کو چیلنج کرتا ہے پھرے تو ایڈا وہ ڈاپ جو کہنا پاگل ٹرمپ بھی نہیں ہے یہ وہ پاگل ہے جب وہ واقتیں ضرور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرہ ضرور لگایا ہوئے لیکن میرا یقین یہ کہ جب وہ صدر بن جائے گا تو وہ بھی اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا جس طرح امریکہ نے چار سال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزارے اور آپ باگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور ایک جیج صاحب کے حوالے سے جن کے خلاف سپریلی جوڈیشن کانسل میں شکایت دائر کی گئی ہے سپریلی پورٹ کے سیلیٹ جائے 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 منیم اختر ان کے خلاف ایڈوکیٹ شاہ جہان نے آئین کے آرڈیکل دو سو نو کے تحت درخواست دائر کی اور کہا کہ انہیں کام سے روک دیا جائے شکایت میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ جس ملیب اختر سپریلی پورٹ کے نظام کو غیر فعل کرنے کے مرتقب ہوئے ہیں ملیب اختر بار بار ججز کے ذابطہ اخلاق اخلاق وردی کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جج کے عدے پر رہنے کے قابل نہیں ہے تو ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے اس کے علاوہ کل ایک بڑا حماملہ سامنے آئے تھا کہ دو جوجوں کا خط سامنے آئے تھا جو کیف جس کو لکھا گیا تھا جو ذرائع ہے وہی کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ اور ملیب اختر کا جو یہ خط ہے کہ آئینی ترمیم کو فل کوٹ کے سامنے لگایا جائے یہ بھی آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ جس منصور علی شاہ کے خلاف بھی کوئی ریفرنس سوپریم جوڈیشن کانسل میں فائل کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ جو ریفرنس دائر ہو رہے ہیں اس کا فیصلہ سوپریم جوڈیشن کانسل نہیں کرنا ہے تو منصور علی شاہ ہو دونوں جو ہے وہ مشکل میں گرفتار نظر آتے ہیں سوپریم جوڈیشن کمیشن کا علامیہ بھی رات کے جاری کیا گیا ہے اب اس کا جو علامیہ ہے وہ سیکرٹری جوڈیشن کمیشن جوزیلا اسلم نے جاری کیا جو ریفرنس سوپریم کورٹ ہیں اور ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے تو بظاہر یہ ساتھ رکنی آئینی بنچ ہے لیکن اس کے پاس جو احترات ہیں وہ سوپریم کورٹ سے بھی زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور آئینی بنچ جو ہے اس کے سروراہ چیف جسٹر سے بھی پاورفل نظر آتے ہیں تمام بڑے آئینی معاملات حکومت کے کیسز وہ اسی بنچ کے سامنے لگے گے ابھی یہ بنچ بنا نہیں یہ ایک ساتھ رکنی کمیشن بنائے گیا ان میں سے بنچ بنیں گے تو اب اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ لوہ سوپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی کمیشن بنائے اس کو بقاعدہ ایک عدالت تصور کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی ایک الگ کمیٹی بن گئی ہے ایک پریکٹرس اینڈ پروسیجر آئینی بینچز کمیٹی ایک پریکٹرس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو سوپریم کورٹ کے لیے بنائی گئی ہے اس میں یہ چیف جسٹس یائیہ فردی جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس امین الدین جو آئینی بینچز کے سربراہ ہیں اور جو دوسری آئینی بینچز کی کمیٹی بنی ہے اس میں جسٹس امین الدین خان ہے جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس محمد علی مذر شامل ہیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سوپریم کورٹ بڑی پاورفور ہے لیکن جو سوپریم کورٹ نے اس کے قیام کی مدد رکھیے اور صرف دو ماہ کے لیے لکھئے دو ماہ بات جو ہے اس کے اوپر اس کو دوبارہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ سوپریم ڈیوڈشن کانسل بننے کے بعد جو ہے وہ ایک تاثر مضبوط ہوا ہے کہ جو سوپریم کورٹ ہے اس کی مائٹ میں کمی آئی ہے اس کے علاوہ حج پولیسی کی منظوری دے دی گئی ہے اور حج بڑا مہنگا ہوگا ہے سال پاکستان کو جو کوٹا ملا ہے وہ ایک لاکھ اناسی ازار دو سو دس آدمی میں حج کا ملا ہے اور جو سرکاری حج کا پیکیج ہے وہ دس لاکھ پیسٹھ ازار سے دس لاکھ پچھتر ازار کے درمیان ہوگا یعنی پائچ دس ازار کا فرق ہوگا لیکن جو مجموعی مالیت ہے وہ دس لاکھ پیسٹھ ازار سے زائد بھی ہوگی تو یعنی حج تقریب میں جو ہے گیارہ لاکھ کا آپ کو پڑھے گا اور یہ خاصا مہنگا حج ہے جو عام آدمی کے لیے ممکن نہیں اس علاوہ بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے حج کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے اب عمران خان کے حوالے سے یہ خبر وزیر گردش ہے وزیر دفاع خاج آسف کے حوالے سے ہے انہوں نے ایک ڈی جی ٹی وی کوئی انٹرویو دیا اور کہا کہ عمران خان کو بیرون ملک بھیجنے کوشش ہو رہی ہے اور یہ کوشش کوئی اور نہیں کر رہا ہے یہ ان کے پارٹی کے لیے لوگ کر رہے ہیں اور یہ آپشن ٹرائی کیا جا رہا ہے پی ٹی والے خود بیرونی طاقتوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ عمران خان کو رہا کر کے بیرونی ملک بھیجا جائے خاج آسف نے کہا کہ بعض ملک عمران خان کو لینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن انہوں نے ملک کا نام بتانے سے گریز کیا تو اب یہ ویسے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو لینے کے لیے کوئی ملک تیار ہو گیا اور یہ خبر باہر رہی ہے ابھی جب تو کوئی اس بات پر ہی تیار نہیں تھے کہ عمران خان کو لے سکے تو ایڈا کیڑا یعنی ملک عمران خان کو لینے پر تیار ہے تو ابھی حکومت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان باہر چلے ہیں اور یا ان کی پارٹی اس لائن پر قائم کر رہی ہے یا ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کیونکہ جو پارٹی ہے وہ تو مزے لوٹ رہی ہے ان کو تو پانچ اگلیاں گھی میں سرکڑائی میں وہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان میں بھی اچھی خاصی یعنی حامدن ہوتی ہے قائمہ کمیٹیاں بنتی ہیں ان میں حساب زرہ حامددہ کو قومی اسمبلی کی انسانی کی کمیٹی ہے ملک عمران خان کو قائمہ کمیٹی برائے مذہبی مول کا پتفقہ طور پر چیئر میں لگایا گیا اور جنید اکمر کو بھی کمیٹی کا چیئر میں لگایا گیا تو تیریکن صاحب کے لوگ جو ہیں وہ اب اپنا سٹیٹس جو ہے کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہے سینٹ کا جیتا ہے تو وہ ظاہر ہے بڑا مارکہ ہوتا ہے سینٹ کا الیکشن جیتنا اور قومی اسمبلی کا جیتنا ہے ایک سال ہو گیا ہے لڑائی میں مارک اٹھائی میں تو جیتنے کا فائدہ کیا ہے جو ہے کیسے کرے تو اب پارٹی لگتا ہیوں کہ وہ دائے سمت جاری ہے اور مران خان بائے سمت جاری ہے اور پارٹی چاہتی ہے کہ مران خان ساڑی جان چھڑ دے باہر چلنا جا بے پاہے کیونکہ تیریکن صاحب نے عالم و ستحار ڈال دی ہے یہ جو اتنا بڑا ایک معاملہ ہوا ہے یعنی مسلح فواج کے سر مران خان کی مدت ملازمت اچانک بڑھ گئی ہے مور دن ایکسٹینشن اتنا بڑا کام کرون سازی ہوگی ہے اس پہ کل جو تیریکن صاحب کے سیکرٹری جنرل نے پریس کنورس کی وہ بڑی حیران کن تھی سلمان اکرم راجہ انہوں نے کہا کہ جو سروس صریف کی مرازمت کا معاملہ ہے یعنی جو اضافہ ہوا ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے تو پی ٹی اے کے موقع کے آرمی چیف کی جو مدت ملازمت بڑھ رہی ہے اس سے ان کا کوئی کنسرم نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے تو پی ٹی اے جو ہے وہ پی ٹی اے سے مراز اب عمران خان نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو پی ٹی اے کے قیادت سنبھالے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے اسی طرح حصد کیسر اور پی ٹی اے کے کوش رہنوانے ملاقات کی مولانا فضل ربان سے جا کر اور ان کے ساتھ یہ جو پارلیمنٹ کے تر قانون سالی ہوئی اس پر بات کرے کہ مولانا بڑے ناراض تھے مولانا اس پر برہم ہے کہ انہوں نے بہت بہت کام کیا ہے عمران خان کو فوجی عدالتوں سے بچا لیا اور انہوں نے آئین کے اندر فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو قانون سالی کی جا رہی تھی اس میں انہوں نے اس کی مخاطبت کی اور شک کو آئینی ترمیم سے نکلوا دیا تو یہ اپنے جگہ بہت بڑا کارنام ہے لیکن عمران خان صاحب نے وہ تینکلس آدمی ہے اس نے اکنالوجی نہیں کیا اس نے برا بھلا کہا اور کہا کہ مولانا تو بگ گیا بلکہ سے کہا جس جس نے بھی آئینی ترمیم کا ساتھ دیا وہ غدار ہے تو مولانا نے تو آئینی ترمیم میں ساتھ دیا تو بنیاد دیورت مولانا فضل عمان کو غدار قرار دیا گیا اب ترکین صاحب کے لوگ جو پہنچے پھر دوبارہ مولانا فضل عمان کے پاس انہوں نے منانے کوشش کی کہا نہیں نہیں عمران خان تو آپ کی بڑی تعریب کرتے ہیں وہ ایسے کسی نے اپنی طرف سے بات کر دیا ورنہ عمران خان تو آپ کی خدمات کے بڑے مطرف ہیں تو ان کو منانے اور جانے کوشش کی لیکن مولانا فضل عمان نہیں مانے تو اسد کیسر اور جو فاد چودری کے بھائی فیصل چودری وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے وہ میڈیا سے بات کیا بغیر ہی رفو چکر ہو گئی بات کیا کرتے ہیں کیونکہ پہلے کچھ ہے نہیں سی غنانا نے خاصا ڈانٹا اور کہا کہ جب سر پہ مشکل پڑتی ہے تو مولانا فضل عمان کے پاس آ جاتے ہیں اگلے تین دن جو ہے لہور میں شدید سموک جو ہے وہ پھیلے گی ایئر کوالیٹی ڈیکس جو ہے وہ لگاتار چھے سو سے اوپر رہنے کا امکان ہے تو اسے پمبلک سروس میں ایسے سمجھ لے کہ لوگ کم سے کم باہر نکلیں اگر نکلیں تو ماسک دور استعمال کریں کیونکہ جو سموک اتنی خطرناک ہے اس کے اندر میتین ایک گیس ہے جو آپ کے پیپڑوں میں جاتی ہے اور پھر وہاں بیڈی آتی ہے اور مقصان پہنچاتی ہے تو امریکہ کی الیکشن نے حصابت کر دیا کہ انفرمیشن سے زیادہ انفرمیشن کام کرتی ہے اور ڈانلڈ ٹرم جن کے پاس اس الیکشن میں کوئی پولیسی نہیں ہے لیکن جو فیکٹر ہر الیکشن میں اثر دالتا ہے وہ ہوتا ہے مہنگائی کا ایکانومی کا تو پچھلے تین چار سال میں پورے دنیا میں مہنگائی بڑی ہے انفلیشن بہت زیادہ بڑی ہے تو جو بائیڈن کی گورنمنٹ ہے اس پر اس بات کا بلیم ہے کہ انہوں نے مہنگائی رکنے میں کردار ادا نہیں کیا تو مہنگائی کی ایک بڑی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت مہنگائی اس دنیا کے اندر بڑی تھی اور وہ مہنگائی اس پر بڑھنا شروع ہوئی جب روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ جو یورپ کو استعمال جاتا ہے جو یوکرین سے سپلائی ہوتی تھی وہ بند ہو گئی اور تیل اور گینس کی بڑی تو مہنگائی آٹومیٹک بڑھ گئی تو بنیادی طور پر روس جو ٹرم کا دوست سمجھا جاتا ہے یا کہتے ہیں کہ روس اور ٹرم بڑے قریب قریب ہیں تو روس نے انڈریکٹلی ٹرم کی مدد کی اور جو بائیڈن کی حکمت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ جنگی محاذ کھولے رکھا تو اس کا نتیجہ پھر مہنگائی اور وہ اصل کر گئی ہے اور پھر ٹرم صاحب نے جو انفرمیشن یا ڈس انفرمیشن کھلائی وہ یہ تھی کہ جو بائیڈن نے سب کچھ تباہ کر دیا اور ہم حالات کو ٹرم والے دور میں واپس لے کر جائیں گے یعنی ٹرم کا دور اتنا حسین دور نہیں تھا لیکن پھر بھی مہنگائی تو کم تھی جس طرح نوازشی صاحب آج کہتے ہیں کہ وہ مہنگائی تو دو دار ستنہ کے لیول پر لے کر جائیں گے کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو آسمانوں کو چھو جانے والی بات تھی تو امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے آئی اوپنر بھی ہو سکتا کبوتر کے آکے بند کر لینے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بلی اسے شکار نہ کرے تو جو اہم بات ہے کہ یہ سارا جو الیکشن ہے یہ سوشل میڈیا کی زور پر لڑا گیا اور امریکہ کی ان ریاستوں میں جہاں اب انفرمیشن کا ذریعہ صرف سوشل میڈیا ہی رہ گیا ہے اس پر ڈالر ٹرم کی جو ٹیمیں ہیں وہ چھائی ہوئی تھی تو ہمارے ہم اس طرح ایک الیکشن ہو چکا ہے اور حالی میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی اس کا اثر میں نظر آ رہا ہے تو جو دوسری طرف پائٹی ہے جو اس وقت طاقت کے زور پر سب کچھ کر رہی ہے اس کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریا کہ اگر طاقت نیوٹرل ہو گئی اور فیصلہ عوام کو کرنا پڑا تو پھر یہ سارے کرو فر دھرے کے دھرے رہ جائے گی کیونکہ ان کا بھی سوشل میڈیا پر نہ کوئی کنٹرول ہے نہ ان کا کوئی نالجھ ہے باقی سمجھدار کے لیے شارہ کا اب یہ تک لیتے رہی ہیں آپ سم راکات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا کرتے ہیں درماغ کے لوگ بہت کاملے